بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی افضال ارشد آپ کے ساتھ کون فوڈز پہ کون فوڈز ایک ایسے چینل ہے جس پہ ہم آپ کے ساتھ ریسپی سیئر کرتے ہیں کبھی گھرلو ہوتی ہیں کبھی ریسٹورنٹ سٹائل ہوتی ہیں آج جو یہ ریسپی ہے یہ ریسٹورنٹ سٹائل ہے رائتہ پاکستان کے اندر ہر ڈش کے ساتھ کھایا جاتا ہے پسند کیا جاتا ہے لیکن جو ریسٹورنٹ سٹائل رائتہ ہے وہ کس طرح بنایا جاتا ہے اس کے اندر کون سی اجزا ہوتے ہیں اس کے اندر کنفیوئن ہے مطلب ہے تو بلکل سیمپل لیکن آپ کو وہ سیم ٹیسٹ گھر پہ نہیں ملتا تو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک رائتہ ہوتا ہے ایک میرم ساؤس ہوتی ہے سب سے پہلے جو اہم چیز ہے وہ آپ کا دائی ہے جو آپ کا دائی ہے وہ گاڑا ہونا چاہیے جس طرح یہ گاڑا دائی ہے یہ دیکھیں یہ پتلا نہیں ہونا چاہیے اگر اس کے اندر پانی ہو تو وہ اس پانی کو آپ نے الگ کر دینا ہے سب سے پہلا کام یہ ہے اچھا جی کوالیٹی کے بعد اس کے اندر جو چیز آتی ہے جو ریسٹورنٹ پر آپ رائتہ کھاتے ہیں وہ بلکل سمود ہوتا ہے اس کے اندر دائی کا دانہ نہیں ہوتا وہ پھینڈنے سے بھی ہو جائے گا بیسا لیکن پھینڈنے سے پتلا بھی ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ریسٹورنٹ پر کیا کرتے ہیں کہ ایک ململ کا کپڑا ہوتا ہے اس ململ کے کپڑے کے اندر سے آپ نے یہ سارا دائی نکال دینا ہے اس سے اس کا دانہ مر جائے گا اس کے اندر کوئی ملائی وغیرہ ہوگی وہ نکل جائے گی اور یہ پرسیجر صرف رائتے کے لیے نہیں جو کہ دائی بلے کے لیے دائی ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح اس کو سمود کیا جاتا ہے ململ کے اندر سے گزار کے بلکل سمود کوئی دانہ نہیں ہے اس کے اندر اب اگلہ اس کا سٹیپ کیا جا سکتا ہے اس کے اندر ہم نے رائتہ کس طرح بنانا ہے اس کا پہلے ہم بنائیں گے جو رائتہ ہوتا ہے زیرے والا جو بالکل نارمل ہوتا ہے گرین چھٹنی نہیں ہوتی اس کے اندر ایک کپ دائی لے رہتے ہیں دائی کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر جو کالی مرچ آپ نے ڈالنی ہے اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں ایک نمک ہوتا ہے کالی مرچ ہوتی ہے ایک زیرا ہوتا ہے جو میرے پاس کرسر ہے اس کی مدد سے یہ دیکھیں کہ اس طرح موٹے دانے ہیں کالی مرچ کے اس طرح میں اس کو فریش کر کے اس کے اندر ڈالوں گا یہ آپ اٹھ بند کرتا ہے کہ آپ کتنا اس کا کالی مرچ اس کے اندر کتنا فلیور چاہتے ہیں کتنی آپ ڈالنا چاہتے ہیں جتنا یہ دائی ہے اس کے اندر تقریبا آپ کوارٹر ٹی سپون بھی ڈال دیں گے تو اچھا فلیور آ جائے گا اب نمک بھی میرے پاس یہ ہمالین سالٹ ہے آپ کوئی بھی نمک ڈال لیں لیکن میں بھی یہ بھی کرش کر کے ڈال دیتا ہوں جو تازہ کرش کیا ہوا نمک ہو یا کالی مرچ اس کا جو فلیور ہے وہ آپ پیس کے جو رکھتے ہیں اس سے کبھی بھی مہت نہیں ہو سکتا بہت بہتر ہوتا ہے اور اس کے اندر اب آخری جو چیز ہے یہ میرے پاس ہے زیرہ یہ میں نے دقریباً آدھا ٹی سپون زیرہ لیا ہے اس کو اپنے ہاتھ کی تلی کے اوپر مسل کے میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اس کو اس طرح کر لیں مکس اب یہ وہ پرفیکٹ رائتہ ہے جو کہ آپ کو ریسٹرنٹس کے اوپر ملتا ہے نہ اس کے اندر ملائی ہوتی ہے نہ دانہ ہوتا ہے اور کالی مرچ بھی آپ کو فلیور نہیں محسوس ہو رہا ہوتا لیکن موہ کے اندر آ رہی ہوتی ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے اس کو دردلہ پیسیں ہمارا بن چکا ہے اب مین ساوس پر آئیں گے ہم اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے سبز مرچ تقریباً آپ تین سے چار سبز مرچیں ڈالیں اس کے اندر اس کے اندر اس کے علاوہ یہ تازہ پودینہ ہیں پودینے کے پتے ہیں یہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے بس ایک رفلی رف کونٹیٹی کے اندر آپ ڈال دیں اور اس کے اندر یہ جو دھنیا ہے یہ ڈالیں اور اتنا اس کے اندر آپ نے دی ڈالنا ہے کہ یہ ساری چیزیں مکس ہو سکیں پانی نہ ڈالیں یہ ڈال دیں دی ڈال کے اب اس کو کر دینا ہے گرائنڈ گرائنڈ کرنے سے ہمارے پاس ایک سبز کلر کی چٹنی بن جائے گی جس سے آگے مین ساوس بنے گی تو اس کو میں بلنگ کرتا ہوں پھر آگے مین ساوس بناتا ہوں یہ دیکھیں یہ گرین چٹنی ہماری بن گئی ہے ادھر سے لیتے ہیں دائی یہ آپ کوانٹیٹی اپنے ہی صاحب سے ڈجسٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک ایک کپ کی ریسپی ادھر بتا رہا ہوں اب یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے یہ گرین چٹنی آپ ڈالیں جتنا آپ اس کے اندر ایک کپ کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے جو کہ مور دن انہف ہے اور اس کا اس طرح کا کلر آ جائے گا دونوں کا کلر دیکھیں ڈیفرینٹ ہے اب اس کے اندر سالٹ جائے گا باقی جو ساری چیزیں اس کے اندر رہیں گے انگریڈینٹس وہ بس رہتے والے سیم ہیں اس کے اندر کالی مرچ بھی جائے گی اس کے اندر نمک بھی جائے گا اور اس کے اندر زیرا بھی جائے گا لیکن الگ سے گرین چٹنی جائے گی اب اس کے اندر نمک ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا اور یہ زیرا یہ لے کے اس کو اور اس کو کرنے مکس یہ جی تین چٹنیاں آپ کی بن جائیں گی ایک رائتہ ایک مین ساوس اور ایک یہ جو گرین چٹنی ہے یہ بن جائے گی اس کو بھی ڈیفرینٹ قسم کے بار بیکیو اور ڈیفرینٹ قسم کی ڈیشز کے ساتھ ساف کر سکتے ہیں آپ اب اس کا جو رائتے کا ٹیسٹ ہوگا وہ بلکل سیمپل ہوگا آپ کو زیادہ ٹیسٹ دہی کا ملے گا اس کو میں ٹیسٹ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن رہی تھوڑا سا سیوری کالی مرچ کا بہت زیادہ فلیور نہیں ہے لیکن موگ اندر جب آتی ہے تو فیل ہوتی ہے گرین چٹنی جو ہے یہ مین ساوس جو ہم نے بنائی ہے پدینے کا بہت آلا فلیور اور کافی الگ فیوجن ہے اس سے تو یہ دونوں ریسپیز جو ہیں آپ گھر کے اندر ٹرائے کر سکتے ہیں کوئی بھی بار بی کیو کر رہے ہیں گھر پر کھانا بنا رہے ہیں تو ان دونوں ریسپیز کو یوز کیجئے انشاءاللہ آپ کو ضرور مزا آئے جا اور لوگوں کو بھی پسند آئیں گی انشاءاللہ آپ سے ضرور ملقات ہوگی کسی نیکس ریسپی میں تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھئے اللہ حافظ